سمان رفیم بہت سارے لوگ ماشاءاللہ پنڈال کے اندر ہیں کچھ لوگ ادھر ادھر بھی گھوم رہے ہیں ان سے درخواست ہے پنڈال کے اندر آجائیں اس کماغاں میں آجائیں وہ آدھا مقصرت کا مجلس پر ہے وہ آدھا مقصرت کا مجلس پر ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان سے درخواست ہیں پنڈال کے اندر اس کماغاں میں تشریف لیا ہے بہنوں سے عورتوں سے درخواست ہے اپنی اپنی جگہ پہ دھیان سے بات کو سنیں درمیان میں بات نہ کریں بات سب کے لئے ہے بات سب کے لئے ہو رہی ہے اس لئے بہنوں سے عورتوں سے درخواست ہے اپنی اپنی جگہ پہ دھیان سے بات کو سنیں درمیان میں بات نہ کریں اور جو مرد حضرات گھر میں ہیں ان کو اشتماگاہ میں بھیج دیں ان کو فائدہ ہوگا اور پورا پورا فائدہ ہوگا جب اشتماگاہ میں مجلس میں بات کو سنیں گے ماشاءاللہ آ رہے ہیں لوگ اللہ سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے کل ہم قبر میں رہیں گے منو مٹی کے نیچے رہیں گے کل ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا ایک ایک پائی کا اپنے کو حساب دینا پڑے گا دن میں کیا ہو چاہے رات میں کیا ہو اندھیرے میں کیا ہو چاہے اجالے میں کیا ہو کھلم کھلا کیا ہو چاہے چھپ چھپ کر کیا ہو لوگوں کے سامنے کیا ہو چاہے اکیلے تنہائی میں کیا ہو جو بھی ہم نے کیا ہے سب کا اپنے مالک کے سامنے حساب دینا پڑے گا جس کو سب پتا ہے جو آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو چھپیوی شرارت ہے فساد ہے اس سے بھی واقع ہے ارہ بھائی نگرانی والے کوئی ہیں سب بچے سب کو ذرا سا گھر بھیج دیجئے ارہ بھائی کوئی نگرانی والے دیکھنے والے کوئی ہیں کل ہم پل سرات پر سے گزریں گے کل جنت ہمارے سامنے ہوگی اور جہنم ہمارے سامنے اس کل کے لئے آج ہم نے کیا تیاری کی ہے آج کا دن جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ کل کی تیاری کرنے کے لئے دیا ہے آج کا دن جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ کل کی تیاری کرنے کے لئے دیا ہے اسی لئے صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے مسلمان آدمی سورج کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ہذا ولم یحلکنا بذنوبنا تمام تعریف اس اللہ کے لئے تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس نے آج کے دن محلت کے طور پر معافی مانگنے کے لئے توبہ کرنے کے لئے زندگی صحیح کرنے کے لئے آج کا دن موقع کے طور پر اور دے دیا ولم یحلکنا بذنوبنا کل جو گزرا کل سے پہلے جو دن گزرے کتنا غفلت میں گزرے کتنا گناہوں میں معاصیت میں گزرے اس غفلت کی حالت میں اس گناہ اور معاصیت کی حالت میں اللہ نے ہم کو موقع نہیں دی اللہ نے ہم کو ہلاک نہیں کیا یہ اللہ کا بڑا احسان یہ اللہ کی بڑی مہربانی تو آج کا دن جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ کل کی تیاری کرنے کے لئے دیا ہے کل کی تیاری کیا ہے پچھلی زندگی جو ہماری گزری اس میں جو بھی اللہ کا حکم ہم سے ٹوٹا اور نبی کا طریقہ ہم سے چھوٹا اس کے بارے میں ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں سچی پکی توبہ کر لیں ہم بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں آپ لوگ بھی دلدل میں اللہ سے معافی مانگ لیں سچی پکی توبہ کر لیں آئندہ کے بارے میں پکا عہد کریں پکی نیت کریں کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑے گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کو نہیں چھوڑیں گے کفر نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے قتل نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے شراب نہیں پیئیں گے چوری نہیں کریں گے کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گے اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کو نہیں چھوڑیں گے پکا عہد کریں پکی نیت کریں پچھلی زندگی کے بارے میں اللہ سے معافی مانگ لیں سچی پکی توبہ کر لیں یہ معافی مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اللہ فرماتے ہیں ادنبا عبدی دمبر میرے بندے سے گناہ ہو گیا وَقَدْ عَلِمَ عَنَّ لَهُ رَبَّنْ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے جو گناہ پہ پکڑ بھی لیتا ہے پھر میرا بندہ کہتا ہے اے ربی اغفر لی اے میرے پروردگار اے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے تو اللہ فرماتے ہیں وَفَرْتُ لَقَعْ لَا مَاکَانَ مِنْكَ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا لَوْ بَلَغَتْ دُنُوبَ قَعْنَا نَسْتَمَا اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ ایک کو ایک پر رکھا جائے تو آسمان کی بلندی کو چھونے لگیں پھر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ ایک کو ایک پر رکھا جائے تو آسمان کی بلندی کو چھونے لگیں پھر تُو کہہ دے اے ربی اغفر لی اے میرے پروردگار اے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے تو اللہ فرماتے ہیں وَفَرْتُ لَقَعْ لَا مَاکَانَ مِنْكَ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا وَلَا عُبَالِ اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ گناہ کتنے تھے یہ معافی مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے پچھلی زندگی جو ہماری گزری اس میں جو بھی اللہ کا حکم ہم سے ٹوٹا نبی کا طریقہ ہم سے چھوٹا اس کے بارے میں ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں سچی پکی توبہ کر لیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے مرد، عورت، بچہ بڑھا سب سے درخواست ہے کہ سب سچی پکی توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں ہم بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں آپ لوگ بھی دلدل میں اللہ سے معافی مانگ لیں سچی پکی توبہ کر لیں جب اللہ سے ہم معافی مانگ لیں گے سچی پکی توبہ کر لیں گے تو اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے لئے راستہ دے دیں گے ہر تنگی سے نکلنے کے لئے راستہ دے دیں گے ہر غم سے نجات کے لئے راستے کھول دیں گے ہر غم سے نجات کے لئے راستے کھول دیں گے اور ایسی جگہ سے اللہ ہمارے لئے روزی کا انتظام کریں گے جہاں سے ہم کو گمان بنا ہو اور ایسی جگہ سے ہمارے لئے روزی کا انتظام ہوگا جہاں سے ہم کو گمان بنا ہو یہ سب کب ہوگا جب اللہ سے ہم معافی مانگ لیں گے سچی پکی توبہ کر لیں گے اس لئے پچھلی زندگی جو ہماری گزری اس میں جو بھی اللہ کا حکم ہم سے ٹوٹا اور نبی کا طریقہ ہم سے چھوٹا اس کے بارے میں ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں سچی پکی توبہ کر لیں آئندہ کے بارے میں پکہ آہد کریں پکی نیت کریں کہ اللہ کا ہر حکم مانیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی میں لائیں گے سچائی کے ساتھ زندگی گداریں گے ایمانداری کے ساتھ زندگی گداریں گے انصاف کے ساتھ زندگی گداریں گے حیاء کے ساتھ زندگی گداریں گے اللہ کا ہر حکم مانیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی میں لائیں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اللہ ہماری آخرت بھی بنا دیں گے اللہ فرماتے ہیں انتا تُرید وانا اُرید اے میرے بندے ایک چیز تو چاہتا ہے ایک چیز میں چاہتا ہوں وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا اُرید اے میرے بندے ہوتا تو وہ ہے جو میں چاہتا ہوں فَإِن سَلَّمْ تَنِي فِي مَا اُرید اے میرے بندے اگر تُو میری مرضی پر آ جائے میرے نبی کے طریقے پر آ جائے فَإِن سَلَّمْ تَنِي فِي مَا اُرید میں تمہاری ساری خواہش کو پورا کر دوں گا اور اگر تُم نے ایسا نہیں کیا تُم اپنی مرضی پر چلتے رہے اپنی منمانی کرتے رہے میرا حکم توڑتے رہے میرے نبی کے طریقے کو چھوڑتے رہے اَتْعَابُ كَفِي مَا تُرید میں تُجھ کو تھکا دوں گا اُس چیز کے پیچھے جو تُو چاہتا ہے اور پھر بھی ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں ہماری دنیا کا بننا آخرت کا بننا سب اس کے اندر ہے کہ ہم پورے طور پر اللہ کے حکم پر آ جائیں ہم پورے طور پر اپنے نبی کے طریقے پر آ جائیں ہم سب پکی نیت کریں پکا ارادہ کریں کہ اللہ کا ہر حکم مانیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی میں لائیں گے اللہ کا ہر حکم مانیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی میں لائیں گے یہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ایسا نہیں کہ بہت مشکل ہے بلکہ یہ زندگی گزارنے کا سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے ہم مصیبت میں اس لیے ہیں ہم پریشانی میں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا ہر کام آسان ہو جائے گا نبی کے طریقے میں کھانا کھائیں گے ایک پلیٹ میں چار آدمی کا کام چل جائے گا نبی کا طریقہ چھوڑیں گے چار آدمی کے لیے چار پلیٹ کا انتظام کرنا پڑے گا نبی کے طریقے پہ کاروبار بھندہ کریں گے نہ دھوکہ دیں گے نہ دھوکہ کھائیں گے نبی کے طریقے پہ کاروبار بھندہ کریں گے نہ دھوکہ دیں گے نہ دھوکہ کھائیں گے نبی کا طریقہ چھوڑیں گے تو پھر جھمیلے اور پریشانی میں بھسیں گے نبی کے طریقے پہ شادی بیعہ کریں گے چلتے پھرتے شادی ہو جائے گی کوئی دن تاریخ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہوا لاکھ بیڑ لاکھ دو لاکھ جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی نبی آئے کسی نبی کے بھی نکاح میں دن تاریخ نہیں رکھی گئی جس مجلس میں بات تیہ ہوتی تھی اسی مجلس میں نکاح ہو جاتا تھا نکاح پڑھانے کے لیے کسی کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی لڑکی کا اببہ خود ہی نکاح پڑھا دیتا تھا تیسرا کلمہ پڑھ دیجے دروش شریف پڑھ دیجے ہو گیا خطبہ اب اجابہ قبول کرا دیجے اب اس کے لیے مولی صاحب کو بلانے کی کیا ضرورت مولی صاحب کو آنے کی تکلیف دین کی خدمت چھوڑ کر قرآن حدیث کے متعلقوں چھوڑ کر اور دین کے دوسرے ضروری کاموں کو چھوڑ کر آنے کی تکلیف آپ کو نظرانہ دینے کی تکلیف دونوں مسئیبت میں پڑھ گئے دونوں پریشانی میں پھز گئے ہر کام آسان ہو جائے گا جب نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مدینہ میں نکاح ہو رہا ہے اتنی چھوٹی بستی ہے آپ کا پرسہ جتنی بڑی بستی ہے اس سے بھی بہت زیادہ چھوٹی بستی بہت زیادہ چھوٹی بستی اور وہاں عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہے عشرہ مبشرہ صحابی میں ہیں بڑے صحابی میں سے ہیں نکاح ہو رہا ہے مدینہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہے دوسرے دن جب دیکھا تو کچھ ایسا لگا کہ جیسے ہی نکاح کر چکا ہے کپڑا لگتا میں کچھ علامت ایسی تھی کہ جیسے لگا کہ یہ نکاح کر چکا ہے تو اللہ کے رسول نے پوچھا عبد الرحمن تم نکاح کر چکے فرمایا جی تو کہا جب ولیمہ کرنا ولیمہ کرنا ہر کام آسان ہو جائے گا جب نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا ہم مصیبت میں اس لیے ہیں ہم پریشانی میں اس لیے ہیں کہ ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے نبی کا طریقہ زندگی میں آئے گا ہر کام آسان ہو جائے گا زندگی گزارنے کے سب سے زیادہ آسان طریقے کا نام دین ہے اسلام ہے زندگی گزارنے کے سب سے زیادہ آسان طریقے کا نام دین ہے اسلام ہے زندگی گزارنے کے سب سے زیادہ بیلنس طریقے کا نام اعتدال والے طریقے کا نام کامل اور مکمل طریقے کا نام دین ہے اسلام ہے جس میں ہر آدمی کا پورا پورا خیال لکھا گیا ہے ماں باپ کا پورا خیال لکھا گیا بیوی بچوں کا پورا خیال لکھا گیا بھائی بہنوں کا پورا خیال لکھا گیا رشتداروں کا پورا خیال لکھا گیا پڑوسیوں کا پورا خیال لکھا گیا سب کا پورا پورا خیال لکھا گیا ہے جانوروں کا بھی خیال لکھا گیا پیڑ پودے کا بھی خیال لکھا گیا ہر ایک کا پورا پورا خیال لکھا گیا ہے دوسرے کا حق مارے بغیر آدمی بن کر جینا ہے انسان بن کر جینا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا کتہ بن کر جینا ہے تو جیسے چاہے آدمی زندگی گزار لے آدمی ہے آدمی بن کر دینا چاہتا ہے انسان ہے انسان بن کر دینا چاہتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا زندگی گزارنے کے سب سے زیادہ بیلنس طریقے کا نام سب سے زیادہ کامل اور مکمل طریقے کا نام دین ہے سلام ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت طریقے کا نام دین ہے اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ان میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت انسان کو بنایا اور انسانوں میں بھی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیوں پر چھوڑی چلا لی تھی اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لی تھی تو اپنے چھاتی پر چھوڑی چلا لی تھی سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ وہ بھی سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ خوبصورت آدمی بڑا حسین لگے گا آدمی بڑا خوبصورت لگے گا جب آدمی اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزارے گا جو آدمی اللہ کے حکم پر چلتا ہے نبی کے طریقے پر چلتا ہے بڑا حسین لگتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے جو آدمی اللہ کے حکم پر چلتا ہے اپنے نبی کے طریقے پر چلتا ہے بڑا حسین لگتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے اگر کسی کو دیکھنے میں عجیب سا لگتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بستی تھی وہاں کے سب لوگ نکٹے تھے وہاں ایک ناک والا آدمی پہنچ گیا سب اس کو گھور گھور کے دیکھنے لگے یہ کون آ گیا اس کے چہرے پر یہ اتنا بڑا سا کیا رکھاوا ہے تو کسی نے بتایا کہ اس کے چہرے پر یہ اتنا بڑا سا رکھاوا ہے اس کو ناک بولتے ہیں ناک تو سب اس کا مزا پڑھانے لگے سب اس کا مزا پڑھانے لگے نکو آگیا نکو مرد بھی بولے عورت بھی بولے بچہ بھی بولے جس گلی سے گزرے جس سڑک سے گزرے جس دروازے کے پاس سے گزرے ہر طرف سے آواز آئے نکو آگیا نکو نکو آگیا نکو سنتے سنتے یہ ناک والے نے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ لیا ناک چھپا کے چلنے لگا کمزوری خرابی ناک والے میں ہے یا نکٹوں میں ہے کمزوری خرابی ناک والے میں ہے یا نکٹوں میں ہے لیکن مزا پڑھا رہے ہیں سب ناک والے کا ٹھیک اسی طرح سمجھیں جو آدمی اللہ کے حکم پر چلتا ہے اپنے نبی کے طریقے پر چلتا ہے بڑا حسین لگتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے اگر کسی کو دیکھنے میں عجیب سا لگتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ان نکٹوں کو ناک والا آدمی عجیب سا لگ رہا تھا جو آدمی اللہ کے حکم پر چلتا ہے اپنے نبی کے طریقے پر چلتا ہے بڑا حسین لگتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے اگر کسی کو دیکھنے میں عجیب سا لگتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ان نکٹوں کو ناک والا آدمی عجیب سا لگ رہا تھا زندگی گزارنے کے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت طریقے کا نام دین ہے اسلام ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے سب سے زیادہ کامل اور مکمل طریقے کا نام دین ہے اسلام ہے زندگی گزارنے کے سب سے زیادہ آسان طریقے کا نام دین ہے اسلام ہے اس کو جو آدمی بھی اپنائے گا اپنی زندگی میں لائے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے ہم سب پکی نیت کریں پکہ ارادہ کریں کہ اللہ کا ہر حکم مانیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی میں لائیں گے پکی نیت کریں پکہ ارادہ کریں کہ اللہ کا ہر حکم مانیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی میں لائیں گے جیسے میرے اللہ کو میرا جینا پسند ہے ویسے ہم جی کر دکھائیں گے اور جیسے میرے اللہ کو میرا مرنا پسند ہے ویسے ہم مر کے دکھائیں گے جیسے میرے اللہ کو میرا جینا پسند ہے ویسے ہم جی کر دکھائیں گے اور جیسے میرے اللہ کو میرا مرنا پسند ہے ویسے ہم مر کے دکھائیں گے اللہ توبہ پر ہم لوگ کو استقامت دے دے اور صحیح زندگی گزارنے کا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم سب پکی نیت کریں پکہ ارادہ کریں کہ اللہ کا ہر حکم مانیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی میں لائیں گے جب اللہ کے حکم پر ہم چلیں گے اور نبی کے طریقے پر ہم چلیں گے تو بہت سے لوگ ہمارا مزاق اڑائیں گے تانہ دیں گے ہسیں گے کہ سو چوہے کھا کے چلی بلی ہج کرنے کو جب اللہ کے حکم پر ہم چلیں گے اور نبی کے طریقے پر ہم چلیں گے تو بہت سے لوگ ہمارا مزاق اڑائیں گے تانہ دیں گے ہسیں گے کہ سو چوہے کھا کے چلی بلی ہج کرنے کو یہ جتنے مزاق اڑانے والے تانہ دینے والے ہسنے والے یہ سب ایسے ہی ہیں جیسے راستے میں بھوکنے والے کتے یہ جتنے مزاق اڑانے والے تانہ دینے والے ہسنے والے یہ سب ایسے ہی ہیں جیسے راستے میں بھوکنے والے کتے کتے کے بھوکنے سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں کتے کے بھوکنے کی وجہ سے کوئی آدمی راستہ چلنا نہیں چھوڑ دیتا کتے کے بھوکنے کی وجہ سے کوئی آدمی بازار جانا نہیں چھوڑ دیتا کوئی آدمی کام دھندے پہ جانا نہیں چھوڑ دیتا کوئی آدمی کھیت پہ جانا نہیں چھوڑ دیتا کتے کے بھوکنے کی وجہ سے اللہ کے حکم پر چلنا چھوڑ دیں گے کتے کے بھوکنے کی وجہ سے اپنے نبی کے طریقے پہ چلنا چھوڑ دیں گے یہ جتنے مزاق اڑانے والے تانہ دینے والے ہسنے والے یہ سب ایسے ہی ہیں جیسے راستے میں بھوکنے والے کتے کتے کے بھوکنے سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہم سب پکی نیت کریں پکہ ارادہ کریں کہ اللہ کا ہر حکم مانیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی میں لائیں گے اللہ توبہ پر حملوں کو استقامت دے دے اور صحیح زندگی گزارنے کا جو فیصلہ کیا ہے اللہ کی طرف سے اس کی توفیق مل جائے اس کے لئے محنت اور کوشش کرنے کے لئے کہا جاتا ہے قیامت میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے دھوکہ دینے کی وجہ سے بھائی بہن کی زمین دبانے کی وجہ سے ناجائز طریقے سے مال ہڑپنے کی کمانے کی وجہ سے بے حیائی اور بے شرمی کا کام کرنے کی وجہ سے اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے نبی کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے جس کی بھی پکڑ ہوگی اموں کی بلگ حسیت کے جہنم میں پھیکا جائے گا بہت چیخے گا چلائے گا کہے گا لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اگر اللہ نیا ہم کو ہدایت دیتے تو ہم بھی تقوی والے راستے پہ چلتے قیامت میں اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے نبی کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے جس کی بھی پکڑ ہوگی موں کے بلگ حسیت کے جہنم میں پھیکا جائے گا بہت چیخے گا چلائے گا کہے گا لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اگر اللہ میاں ہم کو ہدایت دیتے تو ہم بھی تقوی والے راستے پہ چلتے ہم بھی دین کے ساتھ زندگی گزارتے اللہ نے جس کو ہدایت دی اللہ کے اسے کوئی رشتداری نہیں اور جو گمراہ ہوا اللہ کے اسے کوئی دشمنی نہیں اللہ نے راستہ و ذاقتہ بتایا ہے ہم کس کو دیتے ہدایت اور کون ہوتا گمراہ ہدایت کس کو دیتے ہیں جو آدمی اللہ کے نام پر جان مال کے قربانی دیتا ہے محنت کرتا ہے مجاہدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے ہدایت کے لئے روتا دھوتا ہے اللہ اس کے سینے میں ہدایت کا نور داخل کرتے ہیں جب ہدایت کا نور آدمی کے سینے میں آ جاتا ہے اللہ ہدایت کس کو دیتے ہیں جو آدمی اللہ کے نام پر جان مال کی قربانی دیتا ہے محنت مجاہدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے ہدایت کے لئے روتا دھوتا ہے علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنے ہر کام میں سنن شریعت لانے کی کوشش کرتا ہے اللہ والوں کی سرپرستی میں نگرانی میں رہتا ہے اللہ اس کے سینے میں ہدایت کا نور داخل کرتے ہیں جب ہدایت کا نور آدمی کے سینے میں آ جاتا ہے تو آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو رازی کرنا ہے دنیا میں ضرورتوں کو پورا کرنا دنیا میں حاجتوں کو پورا کرنا دنیا میں خواہشوں کو پورا کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ضرورتیں ہماری چھوڑ جائیں خواہشات ہمارے ٹوڑ جائیں حاجتیں میری قربان ہو جائیں میرے اللہ میرے سے راضی ہو جائیں میں کامیاب ہوں میری کامیابی کیا ہے میری کامیابی آخرت میں قبر کے چین قیامت میں عرش کا سایا پل سرات کے بجلی کے طرف پار ہونا حوض کوسر کا جام اور جنت کا دخول وہاں اللہ کا دیدار اللہ کی مناہری نعمتیں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ کون سمجھتا ہے جس آدمی کے سینے میں ہدایت کا نور ہوتا ہے وہ آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے یہ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو رازی کرنا ہے دنیا میں ضرورتوں کو پورا کرنا دنیا میں حاجتوں کو پورا کرنا دنیا میں خواہشوں کو پورا کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ضرورتیں ہماری چھوڑ جائیں خواہشات ہمارے ٹوڑ جائیں حاجتیں میری قربان ہو جائیں میرے اللہ میرے سے راضی ہو جائیں میں کامیاب ہوں میری کامیابی کیا ہے میری کامیابی آخرت میں قبر کا چین قیامت میں عرش کا سایا قلصرات پہ بجلی کے طرح پار ہونا حوض قوسر کا جام اور جنت کا دخول وہاں اللہ کا دیدار اللہ کی بنائے میں نعمتیں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ کون سمجھتا ہے جس آدمی کے سینے میں ہدایت تنور ہوتا ہے جس آدمی کے سینے میں ہدایت تنور ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا یہ کسی کو نہیں جانتا یہ کسی کو نہیں پہچانتا اس کو کچھ نہیں پتا اس کو کچھ نہیں معلوم یہ تو بس ایک کو جانتا ہے ایک کو پہچانتا ہے ایک پر اس کی نظر ہے اسی کا اس کے دل میں خیال ہے وہ کون ہے محمد الرسول اللہ اس کا سر کا بال دیکھو اس کا چہرہ مہرہ دیکھو اس کے بدن کا کپڑا دیکھو اس کو راستہ چلتے دیکھو اس کو کھاتے پیتے دیکھو اس کو سوتے جاگتے دیکھو اس کو ہستے بولتے دیکھو اس کو خریشتے بیشتے دیکھو اس کو کھیتی باڑی میں دیکھو اس کو خوشی میں دیکھو غم میں دیکھو اس کو راحت میں دیکھو تکلیف میں دیکھو اس کو صحت میں دیکھو بیماری میں دیکھو اس کو تنگی میں دیکھو فراقی میں دیکھو اس کے گھر میں کسی کی پیدائش ہو تو دیکھو اس کے گھر میں کسی کی موت ہو جائے تو دیکھو ایسا لگے گا یہ کسی کو نہیں جانتا یہ کسی کو نہیں پہچانتا اس کو کچھ نہیں پتا اس کو کچھ نہیں معلوم یہ تو بس ایک کو جانتا ہے ایک کو پہچانتا ہے ایک پر اس کی نظر ہے اسی کا اس کے دل میں خیال ہے وہ کون ہے محمد الرسول اللہ یہ کون ہے اس آدمی کے سینے میں ہدایت کا نور ہے اس کے فرقہ بال دیکھو دنیا میں بال جھڑنے کا کیا کیا اسٹیل اس کو نہیں معلوم اس کو بس ایک آدمی کے بال رکھنے کا طریقہ معلوم وہ کون محمد الرسول اللہ چہرہ مہرہ بنانے کا کیا کا طریقہ اس کو نہیں معلوم ایک آدمی کے چہرہ مہرہ بنانے کا طریقہ معلوم وہ کون محمد الرسول اللہ کپڑا لگتے کا کا فشن شادی بیعہ کرنے کا کیا کا طریقہ اس کو نہیں معلوم اس کو بس ایک آدمی کے شادی دیا کرنے کا طریقہ معلوم وہ کون محمد الرسول اللہ یہ کون ہے اس آدمی کے سینے میں ہدایت کا نور ہے ہدایت کا نور اس کے سینے میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے نام پر جان مال کے قربانی دیتا ہے محنت مجاہدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے ہدایت کے لئے روتاد ہوتا ہے علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنے ہر کام میں سنن شریعت لانے کی کوشش کرتا ہے اللہ والوں کے سرپرستی میں نگرانی میں رہتا ہے اللہ اس کے سینے میں ہدایت کا نور داخل کرتے ہیں محنت اور کوشش کی کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اتنی حمد کر کے چار مہینہ دے دے ہر سال پابندی سے چالیس دن دے ہر مہینہ پابندی سے تین دن دے روزانہ ڈھائی گھنٹہ دے پانچ وقت نماز کا احتمام کرے تضمیر تلاوت کا احتمام کرے علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنے ہر کام میں سنن شریعت لانے کی کوشش کرے اللہ والوں کی سرپرستی میں نگرانی میں رہے یہ جو کم سے کم درجے کی بات ہے جو آدمی اتنا بھی کرے گا اس کی زندگی میں ہدایت کا نور داخل ہوگا اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب بھی تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے نکل جایا کرو اپنی جان مال کے ساتھ نکلنا چاہے قرضہ پیچھا لے کے نکلنا پڑے چاہے کچھ بیج باج کے نکلنا پڑے نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو چاہے بھاری نکلو اللہ کے راستے میں تنگی میں ہو چاہے فراخی میں جب بھی تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے نکل جایا کرو اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے دنیا کے دبار سے بھی آخرت کے دبار سے بھی اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل لے ہیں ان کو جس طرح کی مدد کی ضرورت ہے مدد کر دو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل لے ہیں ان کو جس طرح کی مدد کی ضرورت ہے مدد کر دو غزوِ طبوغ کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے ساڑھے تین ہزار آدمی کے پورے سامان سفر کے انتظام کیا غزوِ طبوغ کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے ساڑھے تین ہزار آدمی کے پورے سامان سفر کے انتظام کیا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مدد کرنے کے لئے جہاد میں جانے والوں کی مدد کرنے کے لئے سونے چاندی کا سکہ لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سونے چاندی کا سکہ ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ میں ڈالتے اور دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ میں ڈالتے اور فرماتے اور سمان اب جو کرے اس کا اگلا پچھلا چھوٹا بڑا سم ماف ہے آدمی کا پکا ارادہ ہوتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی اٹک جاتا ہے ایک جگہ ہم لوگ پہنچے تشکیل کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہی لوگ ہیں تشکیل کرنے کے لئے مقامی رہبر بھی ساتھ میں تھا تو جس کی تشکیل کرنے کے لئے گئے اس نے کہا کہ میرا جماعت میں جانے کا تو اگدم پکا ارادہ ہے لیکن کھیت میں دو تین دن کا کام رہ گیا ہے جماعت میں جائیں گے تو کام رہ جائے گا اکام میں لگیں گے تو جماعت چلی جائے گی پیچھے سے جا نہیں پاتے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا کیا کریں مقامی رہبر جو ساتھ میں تھا اس نے کہا تمہارا جو کھیت میں کام رہ گیا ہے اس کو ہم کرا دیں گے تمہارا کھیت میں جو کام رہ گیا ہے اس کو ہم کرا دیں گے اور جتنے میں تم کرا دیں گے اس سے کم میں ہم کرا دیں گے اور جیسا تم کرا دیں گے اس سے زیادہ اچھا ہم کرا دیں گے تو گیا اندر اپنی بیوی سے مشروع کرنے کے لیے تو بیوی نے کہا تو ٹھیکی تو بولتا ہے تم سے کم میں بھی کرا دے گا اور تم سے زیادہ اچھے سے بھی کرا دے گا تم جاؤ جماعت میں وہ نکلا سامان لے کے جماعت میں جانے کے لیے تو مقامی رہبر نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب تم جماعت سے واپس آگے کھیت میں تو تمہارے کوئی کام نہیں رہ جائے گا تم کو میری دکان میں بیٹھنا پڑے گا ہم اس کی تم کو تنخواہ بھی دیں گے تاکہ ہم بھی جماعت میں وقت لگا سکیں ایسی چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی اٹک جاتا ہے اگر کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو آدمی کے لیے نکلنا آسان ہو جاتا ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل لے ہیں ان کو جس طرح کی مدد کی ضرورت سے مدد کر دو اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے غیبانے میں اپنے گھر سے زیادہ ان کے گھر کا خیال لکھنا اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے غیبانے میں اپنے گھر سے زیادہ ان کے گھر کا خیال لکھنا فتوحات کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو پورے سال کا خرچہ ایک دفعہ میں دے دیا کرتے تھے لیکن ایک چاند دوسرا چاند تیسرا چاند گھر میں چلا نہیں جلا تو سب کہاں چلا گیا ارے سب کہاں چلا گیا یتیموں کی خبرگیری میں بیواؤں کی خبرگیری میں ضرورت مندوں کے کام آنے میں اللہ کے راستے میں نکلے وہ جو لوگ ہوتے تھے ان کے غیبانے میں ان کے گھر کی خبرگیری کرنے میں پورے سال کا خرچہ دو مہینہ چار مہینہ چھے مہینہ میں صاف ہو جاتا تھا مدینہ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چلہا بچتا تھا بعد میں کسی کے گھر کا چلہا بچتا تھا مدینہ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلہا بچتا تھا بعد میں کسی کا چلہا بچتا تھا جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے تھے ان کے غیبانے میں ان کے گھر کا سامان بازار سے اللہ کے رسول خود خرید کر پہنچا دیا کرتے تھے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے غیبانے میں ان کی گھر کی عورتیں لوگوں کے لئے ایسی مقدس و محترم ہو جاتی ہیں جیسے ماں ان کے بچے اپنے بچوں سے زیادہ ہمدردی کے مستحق ہو جاتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے غیبانے میں ان کی گھر کی عورتیں لوگوں کے لئے ایسی مقدس و محترم ہو جاتی ہیں جیسے ماں ان کے بچے اپنے بچوں سے زیادہ ہمدردی کے مستحق ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جان دینا لوگوں کے لئے آسان تھا اس لئے کہ اندر میں اتمنان تھا کہ ہم مر بھی جائیں گے وہ لوگ میرے بیوی بچوں کا اپنے بیوی بچوں سے زیادہ خیال لکھیں گے ہمارے زمانے میں چلہ چار مہینہ بھی مشکل ہو رہا ہے کہ دیکھے گا کون منافقوں کے طرح تانہ دینے والے صاحب باپ سنانے والے صاحب کہ بیوی بچوں کو بھی دیکھنا فرض ہے منافقوں کے طرح تانہ دینے والے صاحب باپ سنانے والے صاحب لیکن خبرگیری کرنے والا کون ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والا کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جام دینا لوگوں کے لئے آسان تھا اس لئے کہ اندر میں اتمنان تھا کہ ہم مر بھی جائیں گے لوگ میرے بیوی بچوں کا اپنے بیوی بچوں سے زیادہ خیال لکھیں گے ہمارے زمانے میں چلا چار مہینہ بھی مشکل ہو رہا ہے دیکھے گا کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے وے ہیں ان کے غریبانے میں اپنے گھر سے زیادہ ان کے گھر کا خیال لکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ جو اپنے ہاں آئے ہوئے ہیں جی جان سے ان کے خدمت کرنا ساتھ دینا اللہ کے رسول کی سب سے آخری وسیعت اللہ کے رسول کی سب سے آخری وسیعت جو آپ اپنی وفات سے چار دن پہلے جمرات کے دل لکھوانا چاہتے تھے کہ ہمارے آنے والے مہمانوں کا ویسے ہی استقبال کرنا خاطر کرنا جیسا مجھے دیکھا ہے اور چلتے وقت ان کو زادہ راہ دینا ہمارے آنے والے مہمانوں کا ویسے ہی استقبال کرنا خاطر کرنا جیسا مجھے دیکھا ہے اور چلتے وقت ان کو زادہ راہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری وسیعت جو آپ اپنی وفات سے چار دن پہلے جمرات کے دن لکھوانا چاہتے تھے کہ ہمارے آنے والے مہمانوں کا ویسے ہی استقبال کرنا خاطر کرنا جیسا مجھے دیکھا ہے اور چلتے وقت ان کو زادہ راہ دینا دین سکھنے کے لیے سکھانے کے لیے ان کو وقت دینا رہنے کے لیے ان کو جگہ دینا اور ان کی پوری ضرورت کا خیال کرنا اس کے لیے صحابہ میں سے ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مدد کرنے کے لیے ان کے غیبانے میں ان کے گھر کی خبرگیری کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مدد کرنے کے لیے جی جان سے ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے صحابہ میں سے ہر آدمی اپنے وقت کا ایک تہائی اپنے آمدنی کا ایک تہائی کم سے کم اللہ کے نام پر لگا رہا تھا صحابہ میں سے ہر آدمی اپنے وقت کا ایک تہائی اور اپنے آمدنی کا ایک تہائی کم سے کم اللہ کے نام پر لگا رہا تھا ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے وقت کا ٹن پرشنٹ اپنے آمدنی کا ٹن پرشنٹ پہلے دن سے اللہ کے نام پر دے دو نوے میں جتنا تمہارا کام بنے گا سو کا سو خرشہ کر کے اتنا کام نہیں بنا پاؤ گے نوے میں جتنا تم خوش رہو گے سو کا سو خرشہ کر کے اتنا خوش نہیں رہو گے یہ دس جب اللہ کے نام پر خرشہ ہوگا یہ نوے ڈاکٹروں کے ہاتھ لگنے سے کوٹ کے شہری کے ہاتھ لگنے سے چور ڈاکو کے ہاتھ لگنے سے اور ذائع اور برباد ہونے سے اللہ اس نوے کو بچا لیں گے دس جو اللہ کے نام پر خرشہ ہوگا آخرت میں جو دلائے گا وہ الگ ہے دنیا میں اللہ کے خزانے سے کتنا اکٹان کر لائے گا بتایا نہیں جا سکتا قارون جیسا نزاج ہوگا اکیلے کھائیں گے کسی کو چکھے نہ دیں گے کسی کو سنگے نہ دیں گے قارون جیسا نزاج ہوگا قارون جیسا ہشر بھی ہوگا دھسیں گے پورا خزانہ سمیت دھسیں گے قارون جیسا نزاج ہوگا اکیلے کھائیں گے کسی کو چکھے نہ دیں گے کسی کو سوہے نہ دیں گے قارون جیسا نزاج ہوگا قارون جیسا ہشر بھی ہوگا دھسیں گے پورے خزانہ سمیت دھسیں گے پورا خزانہ سمیت دھسیں گے میرے دوست بذرگو ہر آدمی سے کہا جا رہا ہے اپنے وقت کا ١ن پرسن اپنے آمدنی کا ٹن پرسن اللہ کے نام پر دے دو اگر کسی بستی کا ہر آدمی امیر صاحب بھی، غریب صاحب بھی چھوٹا بھی، بڑا بھی ہر آدمی امام صاحب بھی، مختدی صاحب بھی موزن صاحب بھی ہر آدمی اپنے آمدنی کا ٹن پرسن اپنے وقت کا ٹن پرسن اللہ کے نام پر دے دے کچھ دن کے بعد اس بستی میں کوئی آدمی زکاة لینے والا نہیں رہے گا ہر آدمی زکاة دینے والا بن جائے گا اگر ہر آدمی اپنے آمدنی کا ٹین پرسن اپنے وقت کا ٹین پرسن اللہ کے نام پر دینے لگے کچھ دن کے بعد اس بستی میں کوئی آدمی زکاة لینے والا نہیں رہے گا ہر آدمی زکاة دینے والا بن جائے گا آپ مسجد میں جائیں گے تو مسجد والے کہیں گے سال بھر کا یہاں خرچہ جمع ہے آپ کسی دوسری مسجد میں جا کے دیکھ لیجئے مدرسے والے کے بعد جائیے گا کہیں گے یہاں سال بھر کا خرچہ جمع ہے آپ کوئی دوسرا مدرسہ جا کے دیکھ لیجئے کوئی آدمی زکاعت لینے والا نہیں رہے گا ہر آدمی زکاعت دینے والا بن جائے گا ہر آدمی کی بنیادی ضرورت آسانی اور سہولت کے ساتھ پوری ہونے لگے گی کب جب ہر آدمی اپنے آدمی کا ٹین پرسنٹ اپنے آدمی کا ٹین پرسنٹ اپنے وقت کا ٹین پرسنٹ اللہ کے نام پر دینے لگے ہر آدمی کی بنیادی ضرورت دین کے دبار سے دنیا کے دبار سے آسانی اور سہولت کے ساتھ پوری ہونے لگے گی مدد کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی مغفرت کی دعا مانگی ہے ویسی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے کسی کے لیے نہیں مانگی ہے اللہ کے رسول کی دعا ہے اے اللہ مدد کرنے والے کو معاف کر دے اللہ کے رسول کی دعا ہے اے اللہ مدد کرنے والے کے بیٹا بیٹی کو معاف کر دے اللہ کے رسول کی دعا ہے اے اللہ مدد کرنے والے کے پوتا پوتی کو اور نواسا نواسی کو معاف کر دے اللہ کے رسول کی دعا ہے اے اللہ مدد کرنے والے کے پوتا پوتی کے بال بچوں کو اور نواسا نواسی کے بال بچوں کو معاف کر دے چار نسل کی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے مانگی ہے مدد کرنے والوں کے لئے چار نسل کی دعا اللہ کے رسول نے مانگی ہے چار نسل کی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے مانگی ہے اللہ کے رسول کی دعا ہے اے اللہ مدد کرنے والے کے رشتداروں کو معاف کر دے اللہ کے رسول کی دعا ہے اے اللہ مدد کرنے والے کے پڑوسی کو معاف کر دے اللہ کے رسول کی دعا ہے اے اللہ مدد کرنے والے کے ماتحتی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی معاف کر دے جیسی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے مدد کرنے والوں کے لئے مانگی ہے ویسی مغفرت کی دعا اللہ کے رسول نے کسی کے لئے نہیں مانگی ہے اور جیسی برکت کی دعا اللہ کے رسول نے مدد کرنے والے کے لئے مانگی ہے ویسی برکت کی دعا اللہ کے رسول نے کسی کے لئے نہیں مانگی ہے ایک ایک چیز کا نام لے کر اللہ کے رسول نے اس میں برکت کی دعا مانگی ہے ہم سب پکی نیت کریں پکا ارادہ کریں دین کو زندگی میں لانے کے لئے اپنے گھر میں لانے کے لئے اپنے بستی محلے میں لانے کے لئے اب پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کے لئے اپنے وقت کا ٹین پرسنٹ اپنے آبدانی کا ٹین پرسنٹ اللہ کے نام پر لگائیں گے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الشیطان یعیدکم الفقرہ ویأمرکم بالفحشہ شیطان تم کو فقیدی کا ڈر دلا کر شیطان تم کو فقیدی کا ڈر دلا کر اللہ کے نام پر جانمال لگانے سے روکے گا شیطان تم کو فقیدی کا ڈر دلا کر اللہ کے نام پر جانمال لگانے سے روکے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملقات ہوئی شیطان سے ابلیس نے ابلیس نے کہا اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں معاف کرنے کے لئے اللہ جو بھی کہیں گے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں معاف کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ جو بھی کہیں گے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے یہ سدھر جائے گا یہ ابلیس سدھر جائے گا تب تو کام ہی ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ آپ کا بندہ ابلیس معافی ماننا چاہتا ہے اب معاف کرنے کے لئے آپ جو بھی کہیں گے وہ کرنے کے لئے تیار ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا جو جھوٹ بولتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ بتا دیجئے تاکہ کہنے کوئی ایک بات ہو جائے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس سے جا کے کہہ دو آدم کی قبر کے سامنے سر جھکا دے ہم اس کو معاف کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام بہت خوش لوٹے کہ ذرا سا سر جھکائے گا سب دھل جائے گا سب معاف ہو جائے گا بہت خوش خوش لوٹے ابلیس سے ملقات ہوئی ابلیس نے پوشا کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم معاف کر دیں گے ابلیس بہت خوش ہوا بہت خوش ہوا بہت خوش ہوا کہنے لگا کیا کرنا پڑے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا خالی ذرا سا آدم کی قبر کے سامنے جا کے سر جھکا دو اللہ سب معاف کر دیں گے ابلیس تو بگڑ گیا آگ ہو گیا کہنے لگا کہ جب وہ زندہ تھا تو ہم نے اس کو سجدہ ہی نہیں کیا اب مردہ قبر میں پڑا ہے ہم جائیں اس کو سجدہ کرنے کے لیے پھر اس نے کہا اے موسیٰ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے ہم بدلے میں تم کو تین بات بتاتے ہیں کہ تین موقع ایسا آتا ہے کہ اس میں ہم ایڈی چھوٹی کا زور لگا دیتے ہیں آدمی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اور اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اور عام طور پر لوگ میرے کنٹرول میں آ جاتے ہیں میرے قابو میں آ جاتے ہیں تو اس میں تیسرے نمبر پر اس نے بتایا کہ تیسرا موقع وہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے نام پر جان مان لگانے کا ارادہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں جان لگانے کا ارادہ کرتا ہے مان لگانے کا ارادہ کرتا ہے تو رکاوٹ کے طور پر جو چیز بھی اس کے دل دماغ میں آتی ہے وہ سب میری طرف سے ہوتی ہے رکاوٹ کے طور پر جو چیز بھی آدمی کے دل دماغ میں آتی ہے وہ سب میری طرف سے ہوتی ہے اسی کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الشیطان یعیدکم الفقرہ ویعمرکم بالفحشہ شیطان تم کو فقیدی کے ڈر دلا کر کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ جماعت میں ٹھیک ہے چلے جاؤ جماعت میں خوب جماعت والے کے پیشے گھومو خوب مزجد میں خرچہ کرو خوب غریبوں کے کام آؤ ضرورت مندوں کی مدد کرو سب بہت اونچا کام ہے بہت اونچا کام ہے بہت اونچا کام ہے لیکن فقید ہو جاؤ گے کنگال ہو جاؤ گے کوئی جماعت والا بھی پوچھے کے لئے نہیں آئے گا الشیطان یعیدکم الفقرہ ویعمرکم بالفحشہ شیطان تم کو فقیدی کا ڈر دلا کر اللہ کے نام پر جان مال لگانے سے رکے گا شیطان تم کو فقیدی کا ڈر دلا کر اللہ کے نام پر جان مال لگانے سے رکے گا واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے اگر تم اللہ کے نام پر جان مال کی قربانی دوگے تو سب اس سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کریں گے اور جتنا تمہارا سرچہ ہوگا اور جتنا تمہارا حرجہ ہوگا اس سے بہت زیادہ لگا کے بڑھا کے دبا کے ہم دنیا میں تم کو واپس کریں گے آخرت میں تم کو جو ملے گا وہ الگ ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے تمہارے لئے کھلے ہوگے ہر دروازے سے مرحبا 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 ادھر سے تشریف لائیے ادھر سے تشریف لائیے وہ الگ ہے جتنا تمہارا خرجہ ہوگا جتنا تمہارا حرجہ ہوگا اس سے بہت زیادہ لگا کے بڑھا کے دبا کے ہم دنیا میں تم کو واپس کریں گے دنیا میں واپس کریں گے کدھر سے دیں گے کہاں سے دیں گے کدھر سے دیں گے کہاں سے دیں گے کیا اللہ میاں چھپ پر پھاڑ کے دیں گے تو کیا اللہ میاں چھپ پر پھاڑ کے نہیں دے سکتے کیا اللہ میاں چھپ پر پھاڑ کے نہیں دے سکتے اللہ کو دینے کے لئے چھپ پر پھاڑنے کی بھی ضرورت نہیں اللہ کو دینے کے لیے چھپ پر پھارنے کی بھی ضرورت نہیں حضرت زکریہ حضرت مریم کے کمرے میں جاتے تو ان کے کمرے میں ایسے ایسے پھل کو دیکھتے جو بازار میں نہیں باغ میں نہیں لوگوں کے گھروں میں نہیں حضرت مریم کے کمرے میں تو پوچھتے اولا یا مریم اننا لکی ہادا مریم یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا یہ سب تم کو کس نے دیا حضرت مریم فرماتی قالت ہوا من عند اللہ یہ تو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے یہ تو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے واللہ یرزق میں یشا بغیر حساب اور اللہ دینے پر آ جائیں تو بے حساب دیتے ہیں اللہ کسی راستے کے پابند نہیں اللہ کسی ذابتے کے پابند نہیں اللہ کسی واسطے کے پابند نہیں اللہ دینے پر آ جائیں تو کسی راستے ذابتے واسطے کے پابند نہیں ایک صحابی اللہ کے راستے میں گئے گھر والے کو کچھ دے کر گئے نہیں بلکہ گھر میں جو کچھ تھا وہ بھی بیوی نے لپیٹ کے سمیٹ کے بانگ کے ساتھ کر دیا کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں رہو گے نہ جانے کب کیا ضرورت پیش آ جائے نہ جانے کب کیا ضرورت پیش آ جائے گئے اللہ کے راستے میں مہینہ دو مہینہ یہ جتنا دن کے بعد بھی جب لوٹنے لگے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ گھر والے کو کچھ دے کر گئے نہیں اب کچھ لے کر آئے نہیں کیا مو لے کر جائیں چھوٹے چھوٹے بچے تو ہاتھ دیکھیں گے کہ اببہ کیا لے کر آئے چھوٹے چھوٹے بچے تو ہاتھ دیکھیں گے کہ اببہ کیا لے کر آئے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا بیوی نے جو سنا کہ میرا شوہر اتنا زمانے کے بعد اللہ کے راستے سے تھکا ہرہ چھوٹ لوٹ رہا ہے اور میرے گھر میں اتنا بھی نہیں کہ ہم خالی روٹی اس کے سامنے پیش کر سکیں وہ بھی اندر سے پریشان ہونے لگی شوہر گھر آیا بیوی نے کہا آپ مسجد میں نماز پڑھ لیجئے ہم کھانا نکالتے ہیں شوہر گیا مسجد نماز پڑھی اللہ کے سامنے رونے لگا بیوی بھی اللہ کے سامنے رونے لگی اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ اے اللہ شوہر کے غیبانے میں میرے اوپر جو بھی گزری میں نے آپ سے کبھی بھی شکایت نہیں کی اے اللہ شوہر کے غیبانے میں میرے اوپر جو بھی گزری میں نے آپ سے کبھی بھی شکایت نہیں کی آج اتنے زمانے کے بعد میرا شوہر آپ کے راستے سے تھکا ہارا چور لوٹ رہا ہے اور میرے گھر میں اتنا بھی نہیں کہ ہم خالی روٹی آپ کے سامنے خالی روٹی اس کے سامنے پیش کر سکیں اے اللہ یہ چیز میرے سے برداشت نہیں ہو رہی ہے گھر میں جو چکی تھی وہ چلنے لگی اس میں سے آٹا گرنے لگا گھر میں جتنے برطن تھے وہ سب بھر لیے گئے چکی اٹھا کے دیکھا گیا تو اس میں گیہو کا ایک دانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس چکی کو نہیں روٹے تو قیامت تک آٹا دیتی رہتی اگر تم اس چکی کو نہیں روکتے تو قیامت تک آٹا دیتی رہتی اللہ کدھر سے دیں گے کہاں سے دیں گے اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے اگر تم اللہ کے نام پر جان مال کے قربانی دوگے تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کریں گے اور جتنا تمہارا خرچہ ہوگا جتنا تمہارا حرجہ ہوگا اس سے بہت زیادہ لگا کے بڑھا کے دبا کے ہم دنیا میں تم کو واپس کریں گے آخرت تو تم کو جو ملے گا وہ الگ ہے خندق کے موقع پہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا پیٹ پہ ایک پتھر بندے میں تھے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ ایک پتھر بندے میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا آپ کے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے دو پتھر بندے میں تھے حضر جابر وہاں پہ کھڑے تھے بھاگے ہوئے اپنے گھر گئے بیوی سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے دو پتھر بندے میں دیکھے ہیں ایسی حالت میں ہم لوگ کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز رہے گی ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا جاؤ رکھاوا ہے ہم اس کو پیس لیتے ہیں آٹھا بنا لیتے ہیں یہ چھوٹی سی بکڑی کا بچہ ہے آپ اس کو زبا کر دیں اس کی موٹی بنا کر لا دیں حضر جابر نے بکڑی کے بچے کو زبا کیا اس کی موٹی بنائی بیوی نے جاؤ پیسا آٹھا تیار ہوا روٹی پکنے لگی گوشت پکنے کے لئے چولے پر چڑھ گیا بیوی نے کہا کہ جائیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول کے ساتھ دس آدمی کو بلال آئیے حضر جابر گئے کہ اے اللہ کے رسول آپ اور آپ کے ساتھ دس آدمی کی دعوت ہے اے اللہ کے رسول آپ اور آپ کے ساتھ دس آدمی کی دعوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خندق پہ جتنے لوگ کام کر رہے تھے سب میں اعلان کرا دیا کہ آج جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے آج جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے اس وقت خندق پہ تیرہ سو یا چودہ سو یا پندرہ سو لوگ کام کر رہے تھے سب میں اعلان ہو گیا کہ آج جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے حضرت جابر نے جو سنا کہ پندرہ سو کے مجمع میں اعلان ہو چکا ہے کہ آج جابر کے آن سب کی دعوت ہے بھاگے ہوئے اپنے گھر آئے بی بی نے جو حیران پریشان دیکھا پوچھا کیا ہو گیا کہنے لگے پندرہ سو کے مجمع میں اعلان ہو چکا ہے کہ آج جابر کے آن سب کی دعوت ہے تو بی بی نے کہا کہ تم نے جا کے کیا کہا تھا تو حضر جابر نے کہا ہم نے وہی کہا تھا جو تم نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھ دس آدمی کی دعوت ہے بی بی نے کہا اللہ کے رسول نے اعلان کرایا ہے تو وہی انتظام بھی کریں گے تم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا کہ آٹھے پہ کپڑا ڈال دیں اور گوش جو چلے پہ پک رہا ہے اس کو چلے سے نہ ہتا رہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پچیس پچاس کا منجمہ آیا کھانا کھایا روانہ ہو گیا پھر پچیس پچاس کا مجمہ آیا کھانا کھایا روانہ ہو گیا پھر پچیس پچاس کا مجمہ آیا کھانا کھایا روانہ ہو گیا اس طرح سے تیرہ سو یا چودہ سو یا پندرہ سو لوگوں نے کھانا کھا لیا جب سب سب کا پیٹ بھر گیا سب کا پیٹ بھر گیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے حضر جابر بیٹھے آپ لوگوں نے بھی کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ہڈی جو دختر خان پر پڑی رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمع کیا اکش پڑھ کے پھوک ماری ہڈی جڑی اس کے اوپر گوشت چڑھا اس کے اوپر چمڑا چڑھا اور یہ بکری کا بچہ اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر پکڑ اپنے بکری کا بچہ رکھ اپنا آٹا ہم لوگت ہمارے اللہ نے کھلا دیا یہ کیا ہے اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ اگر تم اللہ کے نام پر جان مال کی قربانی دوگے تو سب اس سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کریں گے اور جتنا تمہارا خرچہ ہوگا اور جتنا تمہارا حرجہ ہوگا اس سے بہت زیادہ لگا کے بڑھا کے دبا کے ہم دنیا میں واپس کریں گے آخرت میں جو تم کو ملے گا وہ الگ ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے تمہارے لئے کھلے بے ہوں گے آخرت میں جو تم کو ملے گا وہ الگ ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے تمہارے پاس تمہارے لئے کھلے بے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے مہمان آگئے گھر میں آب بھی بھیجا کہ دیکھو ان کے کھلانے پلانے کے لئے کچھ ہے معلوم ہوا کچھ نہیں حضرت ابو حریرہ پہ نظر پڑی کہا ابو حریرہ ان مہمانوں کو کھلانے پلانے کے لئے کچھ ہے حضرت ابو حریرہ نے خجور کے ایک تھیلی لاکھیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلی میں سے خجور نکال کے سب کو کھلایا اور جب سب کا پیٹ بھر گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجور کی تھیلی واپس کی اور حضرت ابو حریرہ سے فرمایا ابو حریرہ اس تھیلی میں سے خجور نکال کے کھاتے رہنا اور دوسرے لوگ کو کھلاتے رہنا اس کو دیکھنا نہیں اس کو الٹنا نہیں حضرت ابو حریرہ وہ چھوٹی سی تھیلی سے ستائیس سال تک منو ٹنو خجور کھایا منو ٹنو خجور کھلایا ختم نہیں ہوئی حضرت ابو حریرہ نے وہ چھوٹی سی تھیلی سے منو ٹنو خجور کھایا منو ٹنو خجور کھلایا ختم نہیں ہوئی جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی وہ اس دن ہنگامہ ہوا فساد ہوا بھگدر مٹی تھیلی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گم ہو گئی لیکن اس میں سے خجور ختم نہیں ہوئی تھی حضرت ابو حریرہ کے ایک شاگر نے پوچھا کہ حضرت جب آپ اس تھیلی کو اٹھاتے ہوں گے تو کچھ اندازہ تو لگتا ہوگا کہ اس میں کتنی خجور ہے کہنے لگے ہاں وہی تین چار کلو کے قریب خجور تھی ایک تھیلی جس میں تین چار کلو کے قریب خجور تھی اس تھیلی سے ستائیس سال تک منو ٹنو خجور کھایا منو ٹنو خجور کھلایا ختم نہیں ہوئی یہ کیا ہے اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ اگر تم اللہ کے نام پر جان مال کے قربانی دو گے تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کریں گے اور جتنا تمہارا خرجہ ہوگا اور جتنا تمہارا حرجہ ہوگا اس سے بہت زیادہ لگا کے بڑھا کے دبا کے ہم دنیا میں تم کو واپس کریں گے آخرت میں جو تم کو ملے گا وہ الگ ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے تمہارے لئے کھلے ہوئے ہوں گے ہر دروازے سے مرحبا 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 ادھر سے تشریف لائیے ادھر سے تشریف لائیے وہ الگ ہے جتنا تمہارا خرجہ ہوگا جتنا تمہارا حرجہ ہوگا اس سے بہت زیادہ لگا کے بڑھا کے دبا کے ہم دنیا میں تم کو واپس کریں گے اللہ کا وعدہ ہے لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِسْقُنْ كَرِيمِ ہم تم کو معاف بھی کریں گے اور تمہارے لئے عزت کی روزی کا انتظام بھی کریں گے ہم تم کو معاف بھی کریں گے اور تمہارے لئے عزت کی روزی کا انتظام بھی کریں گے محنت اور کوشش کی کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آدمی حمد کر کے چار مہینہ دے دے ہر سال پابندی سے چالیس دن دے ہر مہینہ پابندی سے تین دن دے روزانہ ڈھائی گھنٹہ دے پانچ وقت نماز کا احتمام کرے تذبیر تلاوت کا احتمام کرے مسنون دعاوں کا احتمام کرے مسنون دعاوں کا احتمام کرے یہ محنت کرنا کوشش کرنا جماعت کی شکل میں یہ اللہ تو اتنا زیادہ پسند ہے اتنا زیادہ پسند ہے یہ جماعت کی شکل میں محنت کرنا کوشش کرنا اور زندگی میں دین لانے کی کوشش کرنا اور دنیا میں دین پھیلانے کی کوشش کرنا جماعت کی شکل میں یہ اللہ تو اتنا زیادہ پسند ہے اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے اس کا سورہ عسین قرآن کے دل میں تذکرہ کیا ہے سورہ عسین قرآن کے دل میں تذکرہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے اصحاب قرآن کا حال بیان کر دیجئے اِذْ جَا أَحْلْ مُرْسَلُونَ جب ان کے پاس کچھ بھیجے وے لوگ آئے اِذْ اَنْ صَلَّا اِلَيْهِ مُثْنَئِنِ فَقَدْ ذَبُوْهُمَا شروع شروع میں دو آدمی پہنچے اصحاب قرآن کے پاس دین کی بات کرنے کے لئے اللہ رسول آخرت کی بات کرنے کے لئے دو آدمی پہنچے ان دونوں کو گاؤں والا نے جھٹلا دیا ان کی بات نہیں مانی فَعَزَّزْنَا بِطَالِفِنْ تو اللہ نے ایک آدمی اور بھیجا تاکہ تین ہو جائیں تین سے جماعت تیار ہو جاتی ہے اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یہ تین آدمی کی چھوٹی سے جماعت نے کہا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ہم کو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے اللہ کی بات چنانے کے لئے اللہ کی بات چنانے کے لئے آخر اپنے بارے میں متفکر کرنے کے لئے یہ مرنا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کیے کا حساب دینا ہے تیاری کے لئے دنیا میں ہو مرنا ہے مرنا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کیے کا حساب دینا ہے تیاری کے لئے دنیا میں ہو یہ سمجھانے کے لئے ہم کو بھیجا گیا بستی والے نے کہا رحمان نے تم پر کوئی پیغام نہیں اتارا تم رحمان کا کوئی پیغام لے کر نہیں آئے تم لوگ جھوٹے ہو یہ چھوٹی سے جماعت نے کہا پروردگار ہمارا جانتا ہے کہ ہم کو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے بات کا پہنچا دینا ہماری ذمہ داری کیا ہے بات کا پہنچا دینا ان لوگوں نے کہا ان لوگوں نے کہا اللہ کے عادت یہ ہے جب رحمان کی بات لوگوں کے سامنے میں آ جائے اور نبی کی بات لوگوں کے سامنے میں آ جائے پھر بھی مانے نہیں بلکہ زد پہ رہیں ہر دھرمی پہ رہیں تو جیسے باپ اپنے بیٹے کو صدھارنے کے لیے چپت لگاتا ہے تماشا لگاتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے ڈاڑ ڈپٹ کرتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بگڑے ہوئے بندوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہلکے پھلکے آزاد کی چپت لگاتے ہیں چنانچہ تعاون کی وبا پھیلی یا قہد کی مصیبت میں پھنسے یا کسی اور پریشانی میں گریفتار ہوئے تو بجائے اس کے کہ صدھر جاتے سمجھ جاتے یہ چھوٹی سی جماعت کی بات تو مان لیتے پلٹے کہنے لگے قَالُوا اِنَّا تَضَيِّرْنَا بِكُمْ ہم نے تم کو بڑا منحوس پایا جب تک تم نہیں آئے تھے ہماری زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی اور جب سے تم لوگ آئے ہو یہ دردر گھر گھر کا چکر لگانا شروع کیا ہے یہ اللہ رسول آخرت کی بات کرنی شروع کی ہے تب سے ہم لوگ نئی نئی مصیبت نئی نئی آفت نئی نئی پریشانی میں گھرتے جارے پھستے جارے ہیں اگر تم لوگ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے یہ دردر گھر گھر کا چکر لگانا نہیں چھوڑا یہ اللہ رسول آخرت کی بات کرنی نہیں چھوڑی تو اولا ہم تم کو دردناک آزاب دیں گے پھر بھی نہیں مانو گے تو پتھروں سے اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے کہ تمہاری جان لے لیں گے یہ تین آدمی کے چھوٹی سی جماعت میں کہا قَالُوْ اِنَّا تَبَيِّرْنَا بِكُمْ اوہ جماعت والو یہ تین آدمی کے چھوٹی سی جماعت میں کہا اوہ بستی والو تمہاری نہوست تمہارے ساتھ یہ تمہارے نہ ماننے کے نتیجہ اور تمہارے بدعامالی کی بدلی کی تصویر ہے سکرانے کے دیکھر سکرانے Healthcare اس تین آدمی کے چھوٹی سی جماعت میں کہا بابو تمہاری نہ ہو سک تمہارے ساتھ یہ تمہارے نہ ماننے کا نتیجہ تمہارے بدعامالی کی بدلیوی تصویر ہے کہیں رحمانی پیغام کو سنانے پر اور نبی کا طریقہ بتلانے پر آخرت کی بات کرنے پر کہیں اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے تم لوگ بہت زیادہ حس گلر چکے ہو لوگوں نے کہا اچھا اب آپ لوگ ایسے نہیں مانے گا آپ لوگ ایسے نہیں مانے گا جماعت والے کو مارنے اور پیگنے لگے کوئے لگا رہا تھا دھکا کوئے مار رہا تھا مکہ کوئے دیرہ تھا گالی کوئے بجا رہا تھا تالی یہ چھوٹی سی جماعت کی ہو رہی تھی پٹائی شہر میں ایک مسلمان بھی رہتا تھا مفصلین نے اس کا نام لکا حبید کام کرتا تھا بڑھی کا اس کو معلوم ہوا کہ ایک جماعت آئی ہوئی ہے لوگ جماعت کو نکال رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں وہ اپنا سارا کام دھندہ چھوڑ کر دوڑا دوڑا آیا جماعت کا ساتھ دینے کے لیے شہر کے کنارے رہنے والا ایک شخص مسلمان حبید نجار دوڑا دوڑا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم یہ چھوٹی سی جماعت کی بھیجے ہوئے لوگوں کی بات کو مان لو مان لو ایسے لوگوں کی بات کو جو تم سے اجرت نہیں مانتے جان لگا رہے ہیں اپنی مال لگا رہے ہیں اپنا صلاحیت لگا رہے ہیں اپنی بے غرض اور بے طلب ہو کر تم میں دین کا کام کر رہے ہیں اللہ رسول آخرت کی بات پہنچا رہے ہیں تم سے نہ حکومت مانتے تم سے نہ وزارت مانتے تم سے نہ دولت مانتے تم سے نہ عورت مانتے تم سے تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں وہم محتدود اور خود یہ سیدھے راستے پہ ہیں وَمَا لِيَلَا عَابُدُ الَّذِي فَتَوَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مجھے کیا ہو گیا میں اس پروردگار کی بات کو نہ مانوں جس نے مجھے پیدا کیا اور مرنے کے بعد مجھے تو کیا تمہیں بھی اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے مجھے کیا ہو گیا میں اس پروردگار کی بات کو نہ مانوں جس نے مجھے پیدا کیا اور مرنے کے بعد مجھے تو کیا تمہیں بھی اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے بھلا بتلاو رحمان کو چھوڑ کر کسی اور کو میں نے اپنا معبود بنا لیا رحمان کی بات کو مانا نہیں نبی کی بات کو مانا نہیں تو رحمان ہمیں کسی مصیبت میں ڈال دے کسی پریشانی میں ڈال دے تو اہمائی کلال جو اس مصیبت سے ہم کو بچا لے یا اس کی سفارش اس مصیبت سے چھٹکارے کا سبب بنے اگر میں نے ایسا کیا کہ اللہ کی بات کو مانا نہیں نبی کے طریقے پر زندگی گزارا نہیں آخرت کو سامنے میں رکھ کر زندگی گزارا نہیں کب تو میں کھلی دی گمراہی میں پڑ جاؤں گا میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں تم لوگ اس کو یاد رکھنا لوگوں نے کہا اچھا آپ آئے ہیں جماعت والے کا ساتھ دینے کے لیے ہم لوگ جماعت کو نکال رہے ہیں اور بائیکارٹ کر رہے ہیں اور آپ آگے ہیں جماعت کا ساتھ دینے کے لیے کہا جماعت والے کو تب ہی چھوڑو یہ جو اپنا آدمی ہے جو نیک بندوں کو ساتھ دے رہا ہے پہلے اسی کو نمٹا لو اس کو مارنے اور پیٹنے لگے اس کو حبیب نجار کو سب مارنے اور پیٹنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے روایت کے مطابق ان سالموں نے حبیب نجار کو لاتوں سے ٹھوکروں سے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ حبیب نجار کی جان چلی گئی حبیب نجار کی جب جان جا رہی تھی اور اس کی روح اس کے لب پر آ چکی تھی مفسرین نے لکھا ہے اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے ربیہ دی قومی ربیہ دی قومی اے میرے پروردگار اے میرے مولا میری قوم کو ہدایت دے دے وہ اپنے ظالم قوم کے ظلم و ستم کی شکایت نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے ظالم قوم کو ہدایت کو مانگ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ربیہ دی قومی ربیہ دی قومی اے میرے پروردگار اے میرے مولا میری قوم کو ہدایت دے دے حبیب نجار کی روح پرواز کر جاتی ہے آواز آتی ہے تیلد خلیل جنہ حبیب آجاؤ آجاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ حبیب نجار کی روح پرواز کر جاتی ہے آواز آتی ہے تیلد خلیل جنہ حبیب نجار آجاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ حبیب نجار جنت میں پہنچتا ہے وہاں بہتیوی دودھ کی نہروں کو دیکھتا ہے شہد کی نہروں کو دیکھتا ہے صاف شفاہ پانی کی نہروں کو دیکھتا ہے پاکیدہ شراب کی نہروں کو دیکھتا ہے وہاں کے سونے چاندی کے محلوں کو دیکھتا ہے وہاں کے حوروں کو غلمانوں کو دیکھتا ہے وہاں جذبات کے پورا کرنے کے سامانوں کو دیکھتا ہے خواہشات کی تسکین کی چیزوں کو دیکھتا ہے حبیب نجار ان میں کھو نہیں جاتا بلکہ وہاں بھی اس کو اپنی قوم یاد آتی ہے کہتا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا بما غفر لی ربی وجعلنی من المقربین میرے پروردگار نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے باعثت لوگوں میں شامل کر دیا ایک طرف سے کچھ لوگ اللہ رسول آخرت کی بات کرنے کے لئے پہنچے تھے دین کی سمجھانے کے لئے پہنچے تھے دوسری طرف ایک آدمی نے جی جان کے ساتھ ساتھ دے دیا حجت پوری ہو گئی وہ حجت جس کا پورا ہونے کے بعد اللہ تعالی سلیم التبا انصاف پسند یعنی جن کے اندر ماننے کا ذرہ برابر بھی مادہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا اللہ تعالی ہدایت دے دیتے ہیں اور جو لوگ زندی ہوتے ہیں عنادی ہوتے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں یہ اصحاب قریہ یہ سب کے سب زندی تھے یہ سب کے سب ہر دھرم تھے اب ان کے تباہی و بربادی کا فیصلہ ہوتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِمْ مِنَ السَّمَا وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ جب اُس ظالم قوم نے میرے پیارے حبیب نجار کو شہید کرنا لا تو حبیب نجار کی شہادت کے بعد اُس ظالم قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لئے ہم نے آسمان سے فرشتوں کی کوئی فوج نہیں اتاری انہا ہم اتارنے والے تھے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِمْ مِنْ السَّمَا وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ جب اُس ظالم قوم نے میرے پیارے حبیب نجار کو شہید کرنا لا تو حبیب نجار کی شہادت کے بعد اُس ظالم قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لئے ہم نے آسمان سے فرشتوں کی کوئی فوج نہیں اتاری انہا ہم اتارنے والے تھے بس وہ تو ایک چیخ تھی جسے حضرت جبریل علیہ السلام نے شہر کے دونوں کناروں کو پکر کر ماری اور سب کے سینے ٹھڑے اور سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے واقعہ پورا ہو گیا یہ سورِ آسین قرآن کا دل ہے قرآن کہانے پسے کی کتاب نہیں یہ دل بہلانے کے کوئی کتاب نہیں یہ قانونی کتاب ہے زندگی گزارنے کے ذاپتہ طریقہ بتلانے کے لئے کتاب اتری ہے اس میں دیکھنے میں چاہے کوئی داستان ہو لیکن حقیقت مسلم رحمان کا پیغام ہوتا ہے ہمارے عرارات کے نام اس میں دو بات سامنے میں آئی ایک تو یہ کہ دین کو زندگی ملانے کے لئے اور دنیا میں پھیلانے کے لئے آدمی جماعت بنا بنا کر دنیا میں پھرے اور دوسری یہ کہ اپنے مقام پر بھی کام کرے اس میں بڑی چیز یہ ہے کوئی جماعت آ جائے اس کا جی جان کے ساتھ آدمی ساتھ دے یہ دو کام جاعت نہیں کرے گا یہ دو کام جاعت نہیں کرے گا اس کا دل پرانی دل بنے گا قرآن کے دل میں اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن کے دل میں اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے یہ دو کام جو آپ بھی کرے گا اس کا دل قرآنی دل بنے گا اور جب دل ہوگا قرآنی پھر جذبات بھی ہوگا قرآنی حیالات بھی ہوگا قرآنی سوج بھی ہوگا قرآنی اب انجن سے نکلنے والے عامال بھی ہوگا قرآنی محنت اور کوشش کی کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی حمد کر کے چار مہینہ دے دے ہر سال پابندی سے چالیس دن دے ہر مہینہ پابندی سے تین دن دے روزانہ روزانہ ڈھائی گھنڈہ دے پانک وقت نماز کے احتمام کرے تصمی دلاوت کے احتمام کرے علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنے ہر کام میں سننک شریعت لانے کی کوشش کرے اللہ والوں کی سرپرستی میں نگرانی میں رہے جو آدمی اتنا بھی کرتا رہے گا کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو کر مرے گا نہیں کہا جا سکتا جو آدمی اتنا بھی کرتا رہے گا کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو کر مرے گا نہیں کہا جا سکتا اور جو آدمی اتنا بھی کرتا رہے گا وہ آدمی اللہ کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا شیطان کا دعو اس کے اوپر کم چلے گا غلطیاں اس کی معافت ہوتی رہیں گی خیر کے دروازے اس کے لئے کھلتے رہیں گے اور ہدایت اس کو ملتے رہے گی یہ جو کم سے کم درجی کی بات ہے محنت کی کوشش کی اور اللہ کے نام پر جان مال لگانے کی جو آدمی اتنا بھی کرتا رہے گا وہ آدمی اللہ کی حفاظت کے قلعے میں رہے گا شیطان کا دعو اس کے اوپر کم چلے گا غلطیاں اس کی معافت ہوتی رہیں گی خیر کے دروازے اس کے لئے کھلتے رہیں گے اور ہدایت اس کو ملتے رہے گی کریں گے سب کو انشاءاللہ اے تم سچی پکی نیت کیجئے اتنا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کریں گے نظر انشاءاللہ دیکھیں موقع موقع کی بات ہوتی ہے اقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے موقع موقع کی بات ہوتی ہے اقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اگر آدمی اس میں سچی پکی نیت کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف کی توفیق مل جاتی ہے اور آستہ کھل جاتا ہے یہ پورا مجمع اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے مرد عورت بچہ بڑھا سب سے میری درخواست ہے سب نیت کریں انشاءاللہ دین کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ دین کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کے لئے محنت کوشش کی جو ترتیب بتائی جاری ہے اس ترتیب پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سب نیت کر رہے ہیں ہم تو دیکھیں گے کس نے ہاتھ اٹھایا اور کس نے نام لکھایا ہم تو دیکھیں گے کس نے ہاتھ اٹھایا اور کس نے نام لکھایا اور اللہ دیکھتے ہیں دل کس نے سچی پت کی نیت کی ہے ہم تو دیکھیں گے کس نے ہاتھ اٹھایا اور کس نے نام لکھایا اور اللہ دیکھتے ہیں دل کتنے سچی پک کی نیت کی ہے آپ کو نمائندہ سمجھ کر سب کی طرف سے نیت کیجئے کہ سب کو اٹھائیں گے اور ساری دنیا کے لئے اٹھائیں گے اور اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر سے لے کر اور اپنے بستی علاقے سے لے کر اور پوری دنیا میں دین کو زندہ کر کے دم لیں گے انشاءاللہ نیت کرنے ہیں ایساں سچی پر کی نیت کے لیے آپ بتائیے حمد کر کے دیکھئے آپ بتائیے حمد کر کے چار مہنا چالیس دن کے لیے کونکون نقض تیار ہے مولی حمد کر کے ماشاءاللہ بشن پور سے آگا 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 کھڑے ہو جائے آگا آگا جماعت آئی ہو جماعت بھی آ جائے جو جماعتیں بند کر آئی ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائے آگے 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 اور آگے 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 ماشاءاللہ دیکھیں چار طرف سے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ آگے 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 جماعتیں بند کر آئی ہیں وہ بھی آگے 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 آئیے تشریف لائے ماشاءاللہ 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 بہت اچھا بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ مجمع ایک دم آ رہا ہے آجائیے ادھر آجائے بھائی مکتی صاحب ایک سب ادھر رہو گے تیدھر کون دیکھے گا ادھر آؤ آجائے 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور آجائے اور آجائے بہت خوب بہت خوب ہاں جماعت آئے جماعت لکھائیے بھائی بھائی ادھر جاؤ ادھر جائے بھائی ادھر آئیے سننے رہے ہیں بھائی سنو ادھر لے کے آؤ ادھر لے کے آؤ اہاں آجائے 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 آر آئیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آجائے 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 چلے والے چار مہینے والے جو جماعتیں بن کے آئی ہیں وہ بھی آجائے آجائے آر آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور آجائے اور آجائے آئے پھر لے کے بڑھا اور دو تین آدمی ہو جاؤ وہاں تشکیل میں ان کو سمیٹ لو سمیٹ لو اور آجائے آئے آئے دیکھیں آرہا ماشاء اللہ آئے 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 آجائے اور آگے بڑھاؤ بھائی یہیں بیٹھا دیئے سب کو بڑھئے نہیں رہے آج آج